بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے لکنو کی شادیوں والا بہت زبردستہ دے کی زردہ جو بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہونے کے ساتھ ایک یونیک فلیور کے ساتھ بنائے جاتا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے بہت ہی زبردستہ سیم شادیوں والا دے کی زردہ خرمے آسانی سے تیار کر سکتے ہیں کھوئے کے ساتھ بہت ہی زبردستہ بہت ہی ٹیسٹی اور ایک یونیک فلیور ساتھ بننے والی زبردستہ سیپی کو آئیے بہنا چرو کرتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک ضرور کر دیں تردے کا چاوال بوائل کرنے کے لیے ہم نے ایک پاٹ میں دو لٹر پانی رکھ دیا ہے اب اس میں ہم نے ون ٹیسپون نمک ایٹ کر دیا اور ساتھی ایٹ کریں گے اس میں آٹھ سے دس لونگ اور تین ہری علاچی کو بریک کر کے یعنی کی کوٹ کے اور ساتھی ایٹ کر دیں گے کوارٹر ٹیسپون یلو فوٹ کلر تو یہاں کی شادیوں میں جو زردہ بنائے جاتا ہے اس میں یلو فوٹ کلر ایٹ کیا جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اورنج ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور ایک بار اس پانی میں اچھا سا بوائل آ جائے پھر اسے آپ نے ڈھک کر پانچ منٹ پکا لینا ہے تاکہ ریچی اور لونگ کا اچھا سا فریور اس میں آ جائے تو یہاں پہ پانی میں اچھا سا بوائل آنے کے بعد پانچ منٹ ہم نے اسے پکا لیا ہے اب اس میں ہم چاوال اٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے لونگ گرین سیلا باسمتی رائس تین کپ اور اسے ہم نے اچھے سے واش کرنے کے بعد قریب دھائی سے تین گھنٹے کے لیے بھیگا دیا تھا تو اچھی طرح سے بھیگانا ہے یہ سیلا رائس ہے اگر آپ کچھا باسمتی لے رہے ہیں تو اسے صرف آپ کو آدھے سے پون گھنٹے کے لیے ہی بھیگانا ہوگا اور لکنوں کی شادیوں میں جو زردے بنتے ہیں ذات اور کچھے چاوال کے ساتھ بنتے ہیں اور سیلا میں بھی بنتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ سیلا باسمتی رائس لیا ہے آپ اپنی چوائس کے ساب سے چاوال لے سکتے ہیں دونوں کو پکانے کے لیے میتھر تو سیم ہوگا لیکن صرف جب آپ اسے گھلائیں تو دھیان نہ کریں کہ سیلا باسمتی کو آپ کو پورا گھلائنا ہے ہنڈی پرسنٹ اور جب کچھا باسمتی لیں گے تو آپ اسے نائنٹی پرسنٹ ہی گھلائیے گا اور اب یہاں پہ دیکھیں چاوالوں میں جب اچھا سا بائل آ گیا پانی ڈالنے کے بعد تب ہم نے اسے قریب دس سے بارہ منٹ تک پکا لیا ہے اب چاوال تقریبا ہنڈی پرسنٹ سوفٹ ہو گیا ہے یہاں پہ اگر آپ کچھا چاوال لیتے ہیں تو اسے صرف نائنٹی پرسنٹ بھگایا ہے کیونکہ چاوال جلدی سے ٹوٹنے لگتا ہے تو اس میں ایک کنی آپ باقی رکھ کے اسے بائل کیجے گا یہاں پہ یہ سیلا چاوال ہے تو اسے آپ پوری طرح سے سوفٹ کر لیجے گا تو اب ہم نے چاوالوں کو چھان لینا ہے پانی کو آپ نے ڈرین آٹ کر دینا ہے کسی اپی سٹینڈ میں آپ چاوال چھان لیجے اب یہاں پہ اسی پارٹ کو ہم نے رکھ دیا ہے ہیٹ پر اور اب اس میں ہم نے تین کپ شگر ایٹ کر دینی ہے آپ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو ساڑھے تین کپ یا چار کپ شگر لے سکتے ہیں لیکن ہم ہلکا میٹھا بنا رہے ہیں تو ہم نے برابر چاوالوں کے لیے ہے اب اس میں ایک کپ پائن ڈال کے لگتار چلاتے ہوئے ہم نے شگر کو میلٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ شگر اچھی طرح سے میلٹ ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم ایٹ کریں گے اس کے فلیور کے لیے ایک بہت ہی الگ سی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہم نے لیا ہے سنترے کا چھلکا اسے ہم نے اس طرح سے بارک بارک بتلا بتلا کاٹ لیا ہے تو یہی ایک بہت ہی یونیک سی چیز ایڈ ہوتی ہے لکنوں کی شادیوں والے دے گی زردے میں اور اس سے بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے اورنجی فلیور کا ایک بہت ہی اچھا سا فلیور اس میں آتا ہے جو اس سنترے کے چھلکے کے ساتھ ہی آتا ہے سنترے کا اگر آپ جوز ڈالیں گے تو وہ بات نہیں آئے گی سنترے کے چھلکے سے بہت ہی اچھا سا سٹرانگ فلیور آتا ہے بہت ہی بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اس میں جب آپ کھائیں گے جب ہی آپ جانیں گے ایسے بتانا مشکل ہے تو اب اس میں ہم نے آدھا کپ پانی ڈال دیا کیونکہ چاشنی کافی گاڑی ہے کرسٹل بننے لگیں گے تو اب ہم نے اسے پانچ منٹ کے لیے اس سنترے کی چھلکے کے ساتھ اس کو پکا لینا ہے تاکہ خوب اچھا سا فلیور اس کا چاشنی میں آ جائے اور سنترے کا چھلکہ بھی تھوڑا سا میٹھا ہو جائے فکا فکا سنا رہا ہے ویسے تو برکل گل جاتا ہے ملٹ ہو جاتا ہے تو پانچ منٹ لو ہیٹ پہ ہم نے اس سنترے کی چھلکے کو اچھے سے پکا لیا ہے تو اب چاشنی میں ہم نے یہ بوائل چاول کو ایٹ کر دینا ہے پورا اور ہلکے ہاتھوں سے ہم نے چاشنی میں چاول کو اس طرح سے ہلکا سا ملا دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس طرح سے سپون سے پورے چاول کو اس طرح سے برابر کر دینا ہے اور دو چمچ یعنی آدھا کپ کے قریب اس میں ہم نے دودھ ایٹ کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ چاول بہت ہی سوفٹ بنیں گے بلکل بھی ایٹیں گے نہیں اور اب ہم نے اسے ڈھک کے سلو ہیٹ پہ تب تک پکانا ہے جب تک کہ اس کی چاشنی پوری طرح سے خوشک نہیں ہو جاتی ہیٹ کو آپ کو لو ہی رکھنا ہے تاکہ چاول نیچے سے لگے نہیں تو بلکل دم پہ رکھے ہوئے تقریباً ایک گھنٹے کے قریب ہونے آیا ہے اور اب یہاں پہ چاول دیکھیں پوری طرح سے چاشنی سوپ چکے ہیں اور اب اس میں ہم نے half table spoon پانی میں orange food color گھول لیا ہے دو سے تین پینچ اور اچھے سے لگ کے لیے کہیں کہیں اچھا سا dark color کا چاول نظر آیا گا اس سے یہ ہم نے ڈال دیا اور اس کے بعد اس پہ ہم نے گھی ڈال دیا قریب quarter cup پاس سے چھے table spoon اور اس طرح سے پھیلاتے ہوئے ہم نے ہر طرف سے گھی ڈال دینا ہے اس کے بعد ایک cup کے قریب ہم نے کھویا جسے ہم نے ہلکا سا بھون لیا تھا یہ اوپر سے ہم نے اس طرح سے فیلاتے ہوئے ڈال دینا ہے اور آدھا cup کے قریب ہم نے کاجو بادام کشمش لیا ہے تینوں ملا کے اس کو ہم نے دیکھئے بڑے بڑے ٹکڑوں میں رکھنا ہے ہاف ہاف رکھنا ہے کاجو بادام دونوں کو ہم نے اس طرح سے بیچ میں سے کٹ کے آدھا دا کر لیا ہے یہ اس طرح سے ہم نے فیلاتے ہوئے ڈال دیا ایک دم گرم کریں گے تو ہو سکتا ہے چاول ٹوٹ جائے لیکن یہ سیلہ چاول ہے یہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے اسے پوری طرح سے ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اسے ملائیے گا نیچے اوپر پورا کھویا اور چاول آپ اسے ایک کر لیجئے اور بس انجوائے کیجئے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت ہی اچھی خجبو اس کی ہوتی ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو بہت ہی زبردستا یہ شادیہ والا دے گی زردہ آپ بھی اپنے گھر میں بنائیے بہت ہی آسان طریقے سے اور انجوائے کیجئے اور اپنا فیڈ بیک بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریشپیز کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیال لکھیں